ہیلو ہر ایک کو ہمارے یوٹیوب چینل دیوانی دنیا میں خوش آمدید ہم ہمیشہ آپ کو اس دنیا کے بارے میں بہترین دلچسپ اور حیران کن معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا آئے اس ویڈیو کو شروع کریں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سب سکراب نہیں کر رہے ہیں تو صرف سب سکراب بٹن دبائیں اور سب سے پہلے معلومات حاصل کریں بروس لی ایک اداکار اور ہدایتکار کے طور پر اپنے وقت کے لیے بھی جانا جاتا تھا بروس لی ایک مارشل آرٹسٹ کے طور پر اپنے کام کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں بروس لی ستائیس نومبر ایک ہزار نو سو چالیس کو اپنے والدین گریس ہو اور لی ہوئی چوئے کے ہاں پیدا ہوئے اگرچہ بروس لی کے کچھ حقائق عام علم ہیں آپ ان کی زندگی کی دیگر دلچسپ تفصیلات سے حیران ہو سکتے ہیں ایک ان انٹر در ڈریگن بروس فیسٹ آف اگنسٹ جیکی چین بروس لی کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت میں جیکی چین شامل ہے اس سے پہلے کہ وہ مشہور اداکار تھے جو آج ہے فلم انٹر در ڈریگن میں جیکی چین اور بروس لی کی لڑائی کے چند مشہور مناظر میں لڑائی ہوئی دو مختلف مواقع پر فلم کے دوران جیکی چین کو بروس نے مارا پیٹا فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک موقع پر چوٹیں صرف اداکاری سے زیادہ تھی جسے بعد میں جیکی چین نے تسلیم کیا کہ یہ ان کی پسندیدہ کہانی ہے معلوم ہوا کہ بروس لی نے غلطی سے جیکی چین کے چہرے پر چھڑی ماری جیکی نے حال ہی میں جارج سٹرومبولولوس ٹونائٹ پر ایک ویڈیو انٹرویو میں کہانی سنائی نمبر دو ہی اون تھاؤزنس او بکس اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ اس نے ورجش کرنے اور مارشل آرٹس کی مشک کرنے میں کتنا وقت صرف کیا یہ حیرت انگیز ہے کہ بروس کے پاس کچھ اور کرنے کا وقت تھا بروس لی کی ایک غیر مروف حقیقت یہ ہے کہ اسے پڑھنا کتنا پسند تھا مجموعی طور پر بروس کی ذاتی لائبریری میں دو ہزار پانچ سو سے زیادہ کتابیں تھی ایک شوقین قاری کے طور پر اس کے پاس بہت سے موضوعات پر کتابیں تھیں جیسے سنزو کی آرٹ آف وار ہرمن ہیس کی وحیل کے نیچے چینگ چنچی کی دی پریکٹس آف زین رینے ڈیکرٹس کی میڈیٹیشنس اور تس ای لنگ یون کی مارشل آرٹس کی بنیادی تربیت نمبر تین بروس لی ہیڈ نو ریگرٹس بروس لی کے بہت سے مشہور اقتباسات میں سے ایک میں اس نے ایک بار کہا اگر مجھے کل مر جانا چاہیے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا میں نے وحی کیا جو میں کرنا چاہتا تھا اب زندگی سے زیادہ امید نہیں رکھ سکتے زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار کر بروس کبھی موت سے نہیں ڈرتا تھا اس کے بعد سے یہ ذہنیت اس شخص کا ایک اہم مقام بن گئی ہے جس کا وہ تھا نمبر چار بروس لی کیک ٹو فیسٹ فر کیمراز جب اس نے انٹر دی ڈریگن کو فلم آیا تو فلم سازوں نے کہا کہ اسے مناظر دوبارہ کرنے پڑے کیونکہ اس کی ککس بہت تیز تھی تیز رفتار ککس اتنی تیز تھی کہ انہوں نے شاٹ کو جالی نظر آنے لگا اس لیے ہدایت کاروں کو چوتیس فریم فی سیکنڈ میں سلو موشن میں سین کو دوبارہ شوٹ کرنا پڑا نمبر پانچ بروس لی کے بہترین حقائق میں سے ایک اور اس کی متاثر کنچے دن کی رفتار ہے جب بروس لی تین فوٹ کے فاصلے پر تھا تو وہ صرف ایک سیکنڈ کے پانچ سوویں حصے میں رد عمل ظاہر کر سکتا تھا اور مک کے مار سکتا تھا یعنی ایک سیکنڈ کا صفر صفر پانچ نمبر چھے ہی کٹ دو پچاس بروس لی کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل یقین جسمانی حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پچاس ایک بازو چن آپ کر سکتا ہے لی کی پیٹ پر ایک سو پچیس پاؤنڈ وزن کے ساتھ پش اپس کرنے کی کہانیاں بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ قابل ذکر ہے کیونکہ اس کا وزن صرف ایک سو تیس پاؤنڈ تھا نمبر سات ہسن بکیم اے مارشل آرٹسٹ ٹو بروس لی کا بیٹا بینڈن لی ایک مشہور مارشل آرٹسٹ بھی بن گیا اس نے اپنے والد کے زیر سایہ جیت کو نے دف کے خصوصی فن کی تربیت حاصل کی اور اسے واقعی اس کا تحفہ ملا برینڈن نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک باصلاحیت اداکار بن گیا بدقسمتی سے برینڈن کا بھی چھوٹی عمر میں ہی انتقال ہو گیا جب برینڈن نے دی کرو میں اپنے بریک آوٹ کردار کو فلم آیا وہ اس وقت مارا گیا جب ایک پروپ گن کو غلط طریقے سے غیر فعال گولیوں سے گولی مار دی گئے نمبر آٹھ بروس لی's cause of death is still uncertain برسوں کے دوران بروس لی کی موت کے بارے میں بہت سی افواہیں آتی رہی ہیں جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اسے چینی مافیا نے مارا تھا دوسرے قسم کھاتے ہیں کہ اسے ایک قدیم لانت نے مارا تھا اس کی موت کے وقت ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اس کا دماغی ورم دماغ کی سوجن اسپریم کی درد کش دوا کے رد عمل کی وجہ سے ہوئی تھی جو اس نے سردرد کے لیے لی تھی دوسرے قسم کھاتے ہیں